اسلام علیکم سٹوڈیٹس کیسے ہیں آپ امید ہیں کہ آپ سب خیرے سمجھے انشاءاللہ کلاس آپ کی نائیت ہے کہ ایمبریٹر سبجیکٹ ہے ٹاپک ہے فلوٹر ڈائیگرامز کا لیکشن نمبر ٹو ہے آپ کا اور پیج نمبر یہ تھرٹین ہے آپ کا ٹھیک ہے جیسے کہ لازٹ ٹائم وہ بھی ہم فلوٹر ڈائیگرامز کو پڑھتے آ رہے ہیں آج مزید ایک ڈائیگرام کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ ابھی جو ہم نے لازٹ ٹائم ڈائیگرام دیکھی تھی وہ اوڈ ڈیپینڈنٹ تھی کنڈیشن پہ ٹھیک ہے یہ بھی سیمیلر ڈائیگرام میں ٹھیک ہے اس میں بھی ہم نے کنڈیشن لگانی ہے کنڈیشن آپ کو پتہ ہے اگر ہم کنڈیشن کی بات کرتے ہیں کہیں پہ بھی تو آپ کو میں نے لازٹ ٹائم بلاس میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کنڈیشن کے ہمیشہ دو ہی ویلیوز نکلتی ہیں آپ کے پاس یا تو کنڈیشن ٹرو ہوگی یا تو کنڈیشن فالس ہوگی ٹھیک ہے اگر تو کنڈیشن دونوں کنڈیشن اگر ٹرو ہے تو ٹرو والا پوشن اگڈیگوڈ ہوگا جس کا آپ یویلی ریپریزنٹ کرتے ہیں یس کے ساتھ اگر فالس ہے تو فالس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نو کے ساتھ یہ ایک اووریو تھا جو کہ آپ کو ریپریزنٹ کرے گا ہے بزین میکنگ سیمبل میں جو کہ آپ کو پتہ ہے سیمبل اس کا اس طرح سے ڈائیمنڈ سیمبل ہوگا سیمبل آپ اس کو کیا آپ بول سکتے ہیں ڈائیمنڈ سیمبل بولا ہے تو یہ ایک سیمبل سا اووریو تھا جو کہ آپ کے لیے ہیلتفول ہوگا اس ڈائیگرام کو سمجھنے کے لیے اب اس کی پہلے سٹیٹمنٹ کو ہم سمجھ دیں کہ سٹیٹمنٹ کیا وہ کہتا ہے to determine name of a weekday from a given numbers where weekdays are assumed from monday to sunday and their respective numbers from 1 to 7 وہ کہتا ہے کہ day 1 سے آپ لے کہ day 7 تک جائیں گے ٹھیک ہے ان کے respectfully ہم ان کو monday to sunday names assign کریں گے for example آپ کس طرح سے start آپ کا سیمبل ہے جو کہ ovals کو represent کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے input لیے جو کہ parallelogram سیمبل سے ہے یہاں پہ input میں کیا mention کیا ہوا ہے input number a day مطلب number a day میں ہم نے number a day اسے represent کرنا for example ہم نے condition لگائی day 1 اب وہ کہتا ہے day 1 اگر تو آپ کے پاس yes form میں جائے گا means print کیا ہوگا monday output کیا ملے گی آپ کو monday obviously بات ہے day 1 ہمارا کیا ہوتا ہے we کے day کا monday اگر تو وہ نہیں ہے تو وہ اس condition کو skip کر کے کہاں پہ آجائے گا day 2 میں day 2 پہ آتا ہے تو day 2 اگر آپ کا possibility ہے obviously بات ہے Tuesday ہی ہوتا ہے اگر تو Tuesday ہے yes condition پہ یہاں پہ Tuesday آجائے گا اگر تو یہاں پہ Tuesday ہم نہیں mention کرتے تو وہ اس کو skip کر کے ignore کر کے no value condition کو execute کرے گا then وہ کہاں پہ آدھے گا اس condition پہ اب یہاں پہ وہ کہتا ہے day 3 آپ ہے کہ اگر condition true ہوگی تو obviously بات ہے کیا print ہوگا Wednesday اگر تو یہ condition false ہو جاتی ہے تو no value condition execute ہوگی then وہ کہاں پہ next condition پہ آگیا اب next condition پہ آیا تو یہاں پہ کیا mention ہے کہ day 4 day 4 آپ کو پتا ہے کہ Thursday ہے اگر تو condition true ہے تو then print یہ ہوگا Thursday otherwise کیا print ہوگا next condition پہ آگیا اب next condition یہاں پہ کیا mention کی ہے day is 5 اگر تو day 5 آپ کو پتا ہے Friday ہے condition true ہونے سے ہی Friday print ہوگا screen پہ otherwise کیا ہوگا اس condition کو skip کر کے no کو execute کرے گا execute کرنے سے day 6 پہ آجے گا day 6 پہ جیسے ہی وہ move on کرے گا اگر تو condition true ہوگی تو then کیا print ہوگا such a day otherwise وہ کیا کرے گا day 7 پہ آگیا day 7 پہ آنے سے کیا ہوگا اگر تو day 7 true ہوگا تو print کیا ہوگا Sunday otherwise وہ یہاں سے program terminate ہو جائے گا terminate کا مطلب کیا ہوتا ہے program end ہو جائے گا ٹھیک ہے terminate means program end ہو جائے گا with the same symbols میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں start end end کا جو symbol ہے وہ both symbols are same ٹھیک ہے both symbols are same وہ just like all ٹھیک ہے تو simple سی آپ کے ساتھ example تھی ٹھیک ہے جو کہ ایک ایک example کروانے کا مقصد ہے تا کہ آپ کو جتنی بھی اس کی terms اور technologies ہیں وہ clear out ہوتے جائیں ٹھیک ہے آپ جائے ہوتے آپ ڈیوییییییییییییییییییییییییی کھیک ہے